ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ مقابلہ کل یعنی 31 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اپنا پہلا مقابلہ پاکستان سے بری طرح سے ہار گیا تھا اس کے بعد سے ٹیم کے چین کو لے کر بھی لگاتار سوال اٹھائے جا رہے تھے ان سب کے بیچ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سب سے سفل کپتانوں کی فہرشت میں شمار پورو شٹار پیگیٹر محمد عزر الدین نے بھارت کی پلینگ 11 کو لے کر بڑا بیان دیا ہے اپنے بیان میں عزر الدین نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا کو ہر حال میں جیتنے کے لیے اترنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ کل کے میچ میں افغانستان کو پیٹنے کے بعد پاکستان نے اب تک کہ اپنے سب ہی تین میچوں میں سفلتہ حاصل کی ہے وہ گروپ ٹو کی انکر تعلقہ میں سب سے ٹاپ پر بنا ہوا ہے ایسے میں اس کا سمی فائنل میں جانا لگ بھگ تیمانا جا رہا ہے ایسے میں نیوزی لینڈ کے ساتھ کل ہونے والے میچ میں بھارتی ٹیم کا جیتنا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ نیوزی لینڈ کو ہرانے کے بعد بھارت کے لیے سمی فائنل کا راستہ آسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد بھارت کو افغانستان اسکوٹلینڈ اور نامیبیا جیسی کمزور ٹیموں سے بڑھنا ہوگا پہلے میچ میں ہار کے بعد مانا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان سے ہار کے بعد ٹیم انڈیا میں بڑے بدلاؤ ہو سکتے ہیں ورون چکروتی کی مشٹری سپن پر بھی اب سوار اٹھنے لگے ہیں کپتان ویرات کوہلی نے اس بات کے سنگیت دیے تھے کہ ہم نے اپنا پلینگ 11 بیشٹ ہوتا رہا تھا لیکن اگر بدلاؤ کی گنزائش ہوتی ہے تو ہم اس پر وچار کریں گے کپتان لگے بڑھن چیز سنگیت سےی Āب سکتا ہے اس پر ایڈی تیوانے کے لئے چیز سنگیتر بڑھن چیز جو جا بہت مجموعی دیکھن چیز سنگیتر تیوانی شک کرنہ نو متکر کرنہ میں تے سکتانی نوٹ شک کرنہ میں تے سکتا ہے اس کو لے کر محمد عزر الدین نے بھی رائے رکھی ہے انہوں نے بیقتکر طور پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہاردک پانڈیا انفیٹ ہیں تو ان کی جگہ اشان کشن کو کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے اور وارون چکروتی کی جگہ آر اشوین کو ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے کل ہونے والا بھارت تو نیوزی لینڈ کا میچ بہت نڑائک ہے کل دونوں ہی ٹیمیں سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے لئے اتریں گی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی کم نہیں آکا جا سکتا کل ملا کر کہیں تو کل کا دن یہ تائے کر دے گا کہ بھارتے ٹیم اس ملڈ کپ لیگ میں ان ہے یا آؤٹ تب تک ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے جیتنے کی